الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر فائزہ ازمت فتوکل علالہ ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم ہم دو صلاة کے بعد روحانی مسائل اور روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے اعتماد خلق مخلوق پر بھروسہ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے ہمیں اس دین میں اسباق اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں کیا جائے گا بھروسہ مسبب الاسباب پر کیا جائے گا اسباب اختیار ضرور کیے جائیں گے لیکن توقل اپنے رب کریم پر رکھا جائے گا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہم بہت زیادہ اعتماد کر لیا جاتا ہے بہت زیادہ امیدیں لوگوں سے وبستہ کر لی جاتی ہیں اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ امیدیں چونکہ عام انسانوں سے وبستہ کی جاتی ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو بہت ساری امیدیں ٹوٹتی ہیں ان ٹوٹتی ہوئی امیدوں پر بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں شکوے بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں خلق پر زیادہ اعتماد نہ کیا جائے اعتماد تو خالق پر کیا جائے کتنے ہی لوگ ہیں جو زمانے میں مایوسی کی گفتگوی اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے لیڈروں کے وعدوں پر یقین کر لیا تھا ان کی لمبی اور زبردست تقریروں کو سچ مان لیا تھا پھر ہوا یہ کہ ان کے جب امیدیں ٹوٹنے لگیں تو وہ لوگ پریشان ہونے لگے اس لیے اسباب پر بھروسہ نہیں یہ مسلمان کی شان ہے جب اس کا یہ ذہن بن جائے جب اس کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے ہر حال میں بھروسہ اپنے رب کریم پر کرنا پھر وہ طاقتور ہوتا ہے پھر وہ مضبوط ہوتا ہے پھر زندگی کی بہت ساری چیزوں کو بڑی آسانی سے نبھا جاتا ہے بہت ساری مشکلات سے وہ بڑے سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو دشوار گزار گھاٹیوں پر بھی انسان وجد اور سرور کے ساتھ وقت تیہ کر جاتا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لیکن جب پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو پھر اپنے رب کریم پر اعتماد کرو جب تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے مشورہ ضرور کریں صحابہ سے لیکن جب ارادہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں اس لیے کہ سبحان اللہ فرمایا بے شک اللہ توقل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہوں نے اپنی ساری چاہتوں کا ساری کیا خوبصورت مثال ہے سیدنا عبراہیم خلیل اللہ کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے اتنے بڑے مجمع میں دور دور تک اپنا دوست کوئی دکھائی نہیں دے رہا کوئی نہیں ہے اپنائیت کا اظہار کرنے والا ہمدردی کا اظہار کرنے والا منجنیک میں ڈالا جا رہا ہے میلوں پھیلی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا فرشتہ حاضر ہوا ہے ارز کرتا ہے میری ہوا پہ ذمہ داری ہے اگر آپ حکم کریں تو ہوا نہ چلا دوں اڑا نہ دوں اس آگ کو فرمائیے حضرت ابراہیم فرمانے لگے میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں پھر بارش کے فرشتہ عرض گزار ہے حضور اگر اجازت ہو تو ایسا میں برساؤں کہ یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے فرمائے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے میری تو اس سے حاجت ہے جس نے مجھے خلیل بنایا ہے میرا بھروسہ تو اپنے رب کریم پر ہے اعتماد خلق چھوڑ دیا اب عارضوں کا مسکن محبتوں کا منبع دعاؤں کی جگہ ہر چیز اپنے رب کو مان لیا ہے اب وہ جس حال میں رکھے گا اسی حال میں رہنا ہے اب وہ جو عطا کرے گا اسی پر شاکر ہونا ہے وہ جس آزمائش میں ڈالے گا اس پر صابر ہونا ہے جس رستے چلائے گا خوشی سے چلنا ہے بھروسہ اللہ پر اعتماد اپنے رب پر اپنے مالک کریم کی ذات پر ساری توجہات اسی کے دیئے ہوئے پر کنات اسی پر صبر اسی کا شکر اسی کے لیے دل کی ساری چاہتیں اسی کی طرف انسان کا سارا رجوع میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی دلوں میں یہ بات پوری طرح ڈال لی تھی نا کہ تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اعتماد خلق نہیں اعتماد خالق کرنا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ تین سو تیرہ تلواریں لے کر نارے لگاتے ہوئے بدر کی طرف بڑھ گئے تھے دوسری طرف بھروسہ تھا تلواروں پر نیزوں پر برچیوں پر تعداد پر یہاں بھروسہ تھا اللہ رسول پر نتیجہ کیا نکلا جن کا رب رسول پر بھروسہ تھا انہیں فتح نصیب ہو گئی اور جو دنیا کے ظاہری اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ خائب و خاصل ہو کر لوٹ گئے اسباب سارے اختیار کیے جائیں گے کوشش تمام اسباب کی کی جائے گے لیکن سارے اختیار حاصل کر کے وہ جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا نا کہ اونٹ کو پہلے باندھ لے لیکن باندھنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پر کرنا یہ خیال رکھنا کہ اسے چور سے ڈاکو سے ہر چیز سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اسباب اختیار کریں محنت کریں جد و جہد کریں لیکن لوگوں سے امیدیں رکھنی چھوڑ دیں ہر وقت دوسروں پر یہ شکوا کرنا کہ تو میرے حقوق ادا کر تو میرا خیال کر تو میری بات سن تو میرے اوپر توجہ دے تو میری باطن میں دلچسپی کا اظہار لے اسے چھوڑ دیں اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کو بنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتے والا صفات کے ساتھ دل لگائیں میرے نبی اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہتا ہے بھروسہ کرتا ہے اور رب ہی کا ہو کے رہتا ہے فرمایا رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفائیت کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور حضور فرماتے ہیں جو دنیا پر توقل کرے اور اسی کا ہو کے رہ جائے پھر اللہ بھی اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے وہ دنیا ہی کا اسے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دنیا ہی کا ہو جاتا ہے جب اس نے اعتمادی مخلوق پر کیا ہے جب اس نے اعتمادی خلق پر کیا ہے جب اس نے سارا کچھ بنا ہی لوگوں کو لیا ہے جب اس نے اپنے تعلقات کو سب کو سمجھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے اپنی ساری دعاوں کو اپنی ساری التجاوں کو اپنی ساری محبتوں کو اپنی ساری دلچسپیوں کو اپنے الفتوں کے سارے رنگوں کو اللہ رسول کے طرف موڑ دیں اسی طرف اپنا سارا رخ کر لیں جب کوئی رب کریم کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ کبھی اپنے بندوں کو دنیا کے سپرد نہیں کرتا وہ کبھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا وہ کبھی اپنے بندوں کو کسی معاملے میں تنہا نہیں کرتا اللہ سے جب کوئی بندہ دل لگا لیتا ہے تو پھر قرآن مجید کے لفظوں کو نہ بھولیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس محبت سے فرمائے کہ ان اللہ یحب المتوکلین جو اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صرف اپنی ہی محبت پیدا فرمائے اپنی بارگاہ کا بھروسہ نصیب کریں آخر و دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمين